مرحب سوالی ہے تو حملہ عورت سے کتنا دن تک بسر ہو سکتے ہیں؟ حملہ؟ حملہ عورت سے کتنا عرصے تک بسر ہو سکتے ہیں؟ حملہ عورت سے آپ کہاں تک تعلقات رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ یا کن دنوں تک رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ چلیں دونوں کا مولانا جواب دے دیتے ہیں اس میں تو کوئی شریم ممانت نہیں ہے؟ نہیں بتایا رہا کوئی بات پتا چلے رہا پوچھ گیا اتنے کا جواب دے دیتے ہیں ہم کون سے سوال ہے یہ دین جو ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ آیا ہے تو آپ جو چیز چاہے تعلق رکھیں جو پہلے رکھ سکتے ہیں وہ سارے گا رکھ سکتے ہیں جو پہلے حرام ہے کہ آپ پچھلے حصے میں نہیں کوئی تعلق رکھ سکتے ہیں وہ تو حرام ہی ہے آگے جو ہے نا وہ حلال ہی حلال ہے باقی بچے کی صحت بیوی کی صحت کا خیال تو رکھنا تھا یہ جانواروں نے تو نہیں بننا چاہیے اللہ نے اقل دی ہے باقی حلال ہے حرام کوئی نہیں آپ پسنے وہ دیکھیں کہ کوئی نہیں مولانا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ جس قدر چاہیں وہ تعلقات آخری لمحے تک قائم رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھ کے کہ یہ ان دنوں کے اندر ہے جو بھی حقوق اس کے ہیں اس کی تکمیل آپ کو کرنی پڑے گی بات واضح ہوگی بھائی جی مولانا جہاں اسلام طرف ایک عقیدہ ہوتا نا مذہب اسلام علیکم اسلام علیکم بہتا ہے جی والیکم السلام ورحمت اللہ اچھا میہ بشیر چالتوں عرض کرے ہیں جی سیر ایک میں در ایک مولدہ نے پچھنا سی عرض کرنا سی کہ میں پول بھی جانا نماز پڑھا پڑھا بعض اوقات یہ بھی نماز پڑھی پول جانا کہ میں پڑھی یا نہیں پڑھی جی جی ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھی بھول جاتے ہیں اور ایک یہ ہے کہ نماز کے دوران ہی سجدے دو کی ہیں یا چار کی ہیں یہ بھی ہو جاتا ہے یہ بس یہ نہیں مجھے پڑھا چلتا کیا کریں یا نہیں کہ بہت زیادہ بھول جاتا جی انشاءاللہ بتاتے ہیں انہی مولانا بشیر صاحب اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے بیمار ہو جاتا آدمی جب نسیان غرب آ جاتا یاد ہی نہیں رہتا پڑھی ہے یا نہیں پڑھی یا کتنی پڑھی ہے تو ایسا آدمی پھر معذور ہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کیا پکڑے کا جس طرح بھی پڑھی جاتی یہ بھی اس کا عرام ہے کہ پڑھ تو رہا ہے تو اس کا یہی میرے بھائی کریں کہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ شاید ایک سعیدہ ہوا یا دو تو آپ ایک اور کر لیں اگر تیسرا ہو جائے گا تو شیطان کی ناک کٹ جائے گی روتا رہ جائے گا کہ میں نے یار اس کی نماز خراب کرنی چاہی جیسے لئے تو میرے سر پر جھوٹے لگا ہے یہ تو ایک اور کر دیا ہے سعیدہ اس لئے تو پھر اللہ کی میرے بھائی سے مجھے امید ہے کہ وہ ہاتھ جو دے گا کہ مشیر صاحب کو نہیں کچھ کہنا یہ تو نماز دعا ہے اور رنبی کر دیتا اب مرتب شان سے گئے شاکت ہو جائے کہ تیل رکھتے ہیں یا دو ہیں تو آپ سمجھیں دو ہی ہیں ایک اور آگے پر آدھے پانچ بھی ہو جائیں گی تو فیدہ ہی ہے نا شیطان ضریر ہوگا بہت بہت ضرع نمازی میرے بھائی صاحب چلی بہت شکریہ جیاب پہلے یہ لوگ جو مرتب کی صاحب پر اعتراض کرتے نا اب بات بدل کر میں کریں ان سے پوچھیں کہ دنیا کا کوئی ایسا دستور ہمیں دکھا دیں امریکہ کا برطانیہ کا رشیہ کسی حکومت کا بھی جس میں اجازت ہے کہ بالک ہونے کے بعد لوگ اعلان کردے کہ ہمیں اس حکومت کو نہیں مانتے اسلام علیکم سزائے موت اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ شیر کمر بات کرتا ہوں کر رہا ہوں رضا بات جی فرمائیے بھائی ارض یہ ہے کہ کپوری وغیرہ کھاتے ہیں ہم گردے اور کپورے ان کے بارے میں جانا تھا ان کی شریح حصیت کیا ہے یہ پچھلے ہفتے بھی سوال آیا تھا تو مولا نے ان فرمایا تھا کہ موج کریں کوئی پابل نہیں ہے کھائیں کھائیں اور میرے بھائی اگر پکائیں کبھی تو ہمیں بھی یہاں بہجیں ہم بھی کھائیں گے ہم بھی کھائیں گے کپورے کھانا ہر جتنی مقروب بغیرہ بنائیں نہیں کوئی مقروب نہیں خواہ مقروب بنا رہتے ہیں ہرارت چیزوں اس سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں کپورے کھائیں گردے کھائیں جو جی چاہیں جو جڑی کھائیں یہ بھی لوگوں نے اس دور میں نکال لیا اخوار سہاں نے پڑا تھا یہ مستیح ساملہ شریفی نے شاید لکھا تھا کہ کپورے کھانا ہرام ہے تو بات تو بات تو بات تو یہی ضرم کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ نے حرام نہیں کی اس کو حرام کرتے ہیں مقصود اضافات ہیں اس کے بکڑے نہیں وہ پڑھتا رہتا ان کے جو جنگ میں آتا ہفتہ بعد تو جتے ہیں جو میں اوٹ پٹان باتیں کرتے رہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ان کے حرام ہونے کا یا مقروب ہونے کا کوئی نجاز نہیں اچھا یہ بہت شکریہ یہ جی بارک اللہ کئی لوگوں نے اوزڑی کے بارے میں ان دنوں میں خود ہی نکالی مانت رہے ہیں کہ کسی کتاب میں نہیں چاہتا آپ ہی کہ چونکہ یہاں گندگی رہتی ہے بھلانی کا بات رہتی ہے بھئی رہت نہیں کہا آپ پاک صاحب ہے دھولیا اس کو اسلام علیکم جی مرہا بناو کی بات تو یہ کال آ رہی ہے حج فرمائی اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم جی بھائی یہ فتاوہ آن لائن تھوڑا ہونچا بولئے یہ ایک سوال تھا میرا یہ فرمائے جیسے کہ ہیلا قرآن پاکس کے بھی ثابت ہے کہ ایک تفاہ سیدین آیوب علیہ نبی علیہ السلام کی بیماری کی علمانہ میں آپ کی تجمت میں بیماروں ترخیص سے آج رہی تھی اور آپ نے سو کڑے ماروں گا یہ ایک حضرت ان سے حضرت عزیز نے آپ کو حکم دیا کہ سو تینکوں کا جھاڑو مارو اسی طرح یہ کہ ہیلا ہے میری ذہن میں گھومنا تھا نماز کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں پھر دوسرے دو ہلا لیجئے حضرت عزیز نے بتائیں کیا حضرت عزیز نے اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا اور کہا کہ میں سو کڑے ماروں گا اور پھر حکم ہو گیا کہ جارو لے لیں سو تینکوں والا اور وہ مار دیں اور آپ کی جو منت ہے اور سزا کا جو ارادہ ہے وہ پورا ہو جائے گا تو اس کے حوالے سے بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ ہیلا ہیلے 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 دین کو برباد کرنے دیئے تو اس بارے میں جو طاہر بھائی میرے سارے ساتھی سو رہا ہے قرآن و حدیث میں کہاں ہے کہ بیوی کو کوڑے مارنے کی قسم کھائی یہ آپ حیرانہ عجیب ہی تفسیریں لکھ رہتے ہیں نہ وہاں بیوی کا ذکر نہ کوئی قسم کھانے کا ذکر نہ کوڑے اس کو مارنے کا ذکر جالی نہ آیت میں ہے نہ حدیثوں میں آپ ایک قصہ گھرا بات نہیں دے وہاں کوئی بات نہیں صرف یہ ہے کہ مٹھار لے تو مار کس کو مار کوئی پتا ہے کیا بات رہی تھی کہ اتنی رہنے دے جتنی بات قرآن میں ہے کہ اللہ نے انہیں کہا تم ایک تیلیوں کا مٹھار لو اور اس سے مارو اس بارے میں اسرائی صاحب کی بات بہت نہیں ہے کہ اب اور کسی کا ذکر ہی نہیں تم کیوں اپنی طرف سے بناتے ہو اب خود ان کو اپنے کو مارنے کا تھا کہ ایک موقع پر شیطان نے انہیں تنگ کیا جیسا قرآن میں آتا کہ وہ اتنے تنگ ہوئے شیطانی بیماری کا انہیں کوئی نہیں تھا لمبی ہوئی وہ برداد کر لی شیطان نے جب زج کرنا شروع کیا کہ کس خدا کو تو مانتا اگر کوئی خدا ہوتا پھر وہ اس کا نیک بندہ ہوتا اتنی مسئیبت میں تنگ کر رہا تھا تو وہاں آپ نے فرمایا مت سمجھ شیطان امین اس میں مادام کہ شیطان نے تو اب مجھے پریشان کر دیا ہوں گا نا تُو کرتا ہے وسوس سے ایسے تو ساری عمر خدا سے ہچی چیزیں لے پر آپ چار دن تقریب آئی تو یہ چھوڑنا میں سو کھوڑا ماروں اپنے بارے ہی اللہ نے بعد میں کہا بندہ تھا تُو کمزور ہے تیرے دل میں کوئی خرابی سے مصیبت میں تھا تو چھوڑ کسی کو نہ مار تو مار لے اپنے آپ کو سو کھوڑی یہ بات جو نہ کسی آیت کے خلاف نہ کسی حدیث میں بھی ہوتا کہ بیوی کو مارنے اپنی بات ہی تھی تو دل میں خیارات آئے یہ ایسے ہے جیسے عدو بکر شبلی رحمترالہ اگر تحجد رہ جاتی تھی بیعت میں رکھا ہوا تھا اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ میرا جسم نگا کر کے دس کھوڑے بار کہ تُو آرام کرتا رہا جہنم کی فکر نہیں چاہتے یہ نیک لوگوں کی باتیں ہوتیں کہ اپنے آپ کو مرواتے ہیں کہ کیوں بس اسے پیدا ہوئی بہت اونچا مرتبہ ہمارے اندر سے بڑے کفریہ خیالات پیدا ہوتے ہیں پیغمبر یہاں ٹیک اٹھا کہ بیماری کی کوئی بات نہیں یہ بس اسے کیوں آئے خدا سے انگل ہے اور اسے کہتے ہیں وہ آپ نے بے شمار دفعہ بتایا ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ باجمات نماز کی ادائیگی سے رہ گیا ہو تو بندہ یہ تیہ کر لے کہ دو روپے میں نے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے یا شام کی سنتیں جو ہیں میں نے چار پڑھنی اگر بندے سے رہ جائیں تو میں نے ایک روپے کوئی چند سزائیں اپنے لئے تجویز کرے گا تو چار دن کے بعد سزاؤں سے بچنے کے لئے بندہ اس پہ عمل شروع کر دیں بلکل یہ روحانی علاج جو کہتا ہے نمس سے یاد نہیں چھوٹتی یا وقت پر جاگ نہیں آتی قرآن نے جو کفار مکر کی رسولہ اس میں یہی تو حکمت ہے کہ ڈن لگایا دیا اس کو کیونکہ مال خرچ کرنے میں انسان بہت بخیر واقع ہو یہ مالیں بکھا رہتا جنہیں مال نہیں دینا چاہتا اسی لئے یہ مال مال کہہ رہتا کہ انسان کا دلس کی طرف مائل رہتا آپ کہہ دیں کہ اگر سیگر نوٹی نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے میں پیوں گا مگر روزانہ پانچ روپے خلا کے لئے دے لوں اگرے دینی نہ چھوٹ جائے تمہو دے کرنے گو کہتا تحسل کیلئے کہ آگا نہیں آتی وہ بیعت کریں اقرار کریں کہ میں دنس روپے خلا کے لئے دے دیں دون چار دیں گے پاڑی دیں گے شیطان خون کہہ گا یہ آروپ کم پڑھے